بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید اثر علی ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی اہم ترین اور ایک ایکسکلیوزیو سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کیونکہ شہر اقتدار کے اندر ایک غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اہم ترین شخصیت کو درائنگ روم میٹنگ کے اندر خوشگپیوں کے دوران اچانک معاملہ بڑھتا گیا اور غصہ اس شدت تک پہنچا کہ مو پر تھپڑ مارا گیا ہے پھر میاں نواز شریف صاحب کو کال کی گئی تو وہاں سے کیا رسپانس آیا انتہائی اہم ترین اور ایکسکلیوزیو سٹوری ہے کیونکہ یہ خبر جانبوچ کر میڈیا سے دور رکھی جا رہی ہے تو اس کے تمام تر فیٹس این فگر جو ہیں جو حقائق ہیں وہ آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے اندر کی جو لڑائی ہے جو دانیال عزیز اور احسن اقبال صاحب کے درمیان تھی اب اس کے اندر مریم اور انگزیب صاحبہ کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے اور اس انداز سے گھٹی گھسیٹا جا رہا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ مریم اور انگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت تتے طوے پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جج ابوالحسنات صاحب ان کی جانب سے امران خان کا جو سائفر کیس ہے اس کا ایک تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے جس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی اور جو نہیں تھیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں جس کے بعد کچھ نامعلوم افراد جو ٹرائل کیا دوران جیل کی اندر سیول کپڑوں میں موجود تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں یہ سٹوری کیا ہے تمام تر چیزیں مان بی بان آپ کے سامنے رکھتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے گزارے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم اور انگزیب صاحبہ کو بھی اب معاملے کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے دانیال عزیز صاحب جو ہیں رات کو ماریا میمن کے شو کے اندر ایر وائی پر اپیر ہوتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کچھ اہم ترین انکشافات کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ابھی تک کیونکہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ جو کلیم کر رہے تھے کہ انہیں پارٹی کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ ابھی تک پارٹی کی جانب سے انہیں کسی قسم کا کوئی بھی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم اور انگزیب صاحبہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو پارٹی کی جانب سے جو اہم ترین جب جب ذمہ داری دی گئی کہ میڈیا پر جا کر پارٹی کا نیرٹیب بیان کریں نیرٹیب پیش کریں تو وہ جتنا ہو سکتا تھا اپنی پریس کانفرنسز کے اندر پارٹی کو مسلسل نقصان پہنچاتی رہیں اور بہت جلد دانیال عزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں اس کی میڈیا پر لائیں گے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ذمہ پرائز کنٹرول کی اہم ترین ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری سے جو ہے وہ مکمل طور پر ذمہ داری میں جو ہے وہ ناکام رہے اور ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ملک کی مہنگائی کے اندر جو قلیدی کردار ہے جس شخصیت کا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود احسن اقبال صاحب ہیں اور اب وہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ یعنی تکلیف اس حد تک ان کی بڑی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو کی زبان بول رہے ہیں جبکہ بلاول بھٹو وہی بلاول بھٹو ہے جو کل تک میان شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں وہ یہ کہتے تھے نہیں جناب آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں اس طرح کی محبتیں تھی آج ان کے اندر کے کلیشز آج ان کے اندر کے جگڑے وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا دانیال عزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لاؤ اپنے بال ادھر لاؤ میں تمہاری گردن پکڑتا ہوں یعنی چپکلش جو ہے جو جگڑے ہے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سائیفر ٹرائل تھا جیل کے اندر اس کی بھی ذرا خبر سننے وہ خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد چلتے ہیں وہ جو شہر اقتدار کے اندر لیگی شخصیت تو تھپڑ پڑے ہیں اس کی تمام تر چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں مگر سنیں جو جج ابو لسنات صاحب ہیں انہوں نے جناب اب تحریری حکم نامہ جاری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پبلک اور میڈیا عدالتی کارروائی کے دوران موجود تھا یعنی وہاں پر جو عدالتی کارروائی ہوئی وہاں پر پبلک اور میڈیا موجود تھا تو ان کی جو یعنی جھوٹ ہے سب سے پہلے تو اس طرح پکڑا گیا ہے کہ جہاں پر وہ پبلک کی بات کر رہے ہیں تو پبلک سے کوئی آٹھ دس لوگ تھے وہ بھی وہی قیدی جو جیل کے اندر موجود تھے ان کو بٹھایا گیا اور پانچ نامعلوم شخصیات جن کو نہ عمران خان جانتا تھا نہ شام عمود قریشی جانتا تھا اور نہ ہی جج ابو الحسنات زلکر نین صاحب خود جانتے تھے نہ ہی وہ میڈیا کے لوگ وہ تین شخصیات کے جن کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ میڈیا بھی موجود تھا انہوں نے کلیئرلی اندر جا کر یہ کہا تھا کہ ہماری موجودگی کو میڈیا کی نمائندگی ہرگز نہ سمجھا جائے ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈیا بھی موجود تھا اور پبلک بھی موجود تھی تو سب سے پہلے تو ان کی جو یعنی جھوٹ تھا وہ یہی پر پکڑا گیا ہے اور پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھائے کہ سیکشن 352 پر عمل کیا گیا ہے اور میڈیا کی موجودگی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بولتے رہے ہیں یہاں پر ناظرگاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بات چیت وہاں پر چل رہی تھی تو اپنے وکیل کو چپ کر واخر عمران خان نے خود بولنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی پورا نظام پورا سسٹم سہولت کاری کر رہا ہے یہ آپ دنیا کو بتائیں یا نہ بتائیں جس طرح کے مرضی چھپ چھپا کر فیصلے کرتے رہیں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ کس طرح اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور کس طرح اسے لا کر پوری قوم کے سڑوں پر مسلط کیا گیا ہے اور کل عمران خان نے بار بار جاج ابوالحسنات صاحب ان کو چھپ کروایا لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ آج تین تاریخ ہے یعنی کل ہی پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مزید میڈیا کے لوگ جو آج باہر رہ گئے ہیں کل انہیں اندر بلائے جائے گا تو دیکھنا ہی ہے کہ کل وہ کس طرح بلاتے ہیں پھر وہ اپنے تاریخ حکم نامے میں آگے لکھتے ہیں کہ آرٹیکل تین اے کی کارروائی پر کیونکہ عمران خان کے جو وقیل ہے سکندر ذلکر رین وہ موجود نہیں تھے تو اس پر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی یعنی وہ تمام تر چیزیں جو ہوئی ہیں وہ بھی جج صاحب نے لکھ دی ہیں ان کی بدنیتی یہاں پر واضح ہے جو نہیں ہوئی وہ بھی صاف صاف جو ہیں وہ لکھ دی ہیں کہ جناب وہاں پر پبلک بھی موجود تھی اور میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے اب آتے ہیں ہماری آگ کی سب سے ایکسکلوزیو سٹوری کی جانب کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہر اقتدار کے اندر کسی نون لیگی شخصیت کو چہرے پر تھپڑ رسید کیا گیا ہے پانچ لوگ ناظرگام یہ ایک ڈرائنگ روم کی میٹنگ تھی پنڈی کے اندر وہاں پر جو ہے نون لیگ کے یعنی جماعت کے تین سیاسی شخصیت موجود تھی اور دو جو ہے وہ غیر سیاسی شخصیت موجود تھی تو وہاں پر ٹاپنگ جو چل رہا تھا وہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں جو سیاسی پولٹیکل اور نن پولٹیکل صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو وہاں پر جو نون لیگ کی شخصیت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی انہیں جس طرح نکالا گیا تھا وہ وقت بھولنا نہیں چاہیے اور آگے جو غیر سیاسی شخصیت تھی وہ بار بار یہ اسرار کر رہی تھی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی آپ واپسی کو دیکھ لیں اور جس طرح پورا نظام اب اس کی سہولتکاری کر رہا ہے جس طرح ریلیف پر ریلیف اسے دیا جا رہا ہے جس طرح طریق انصاف کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے جبکہ آگے سے یعنی جو لیگی شخصیت تھی وہ تھوڑی سی لہجے کے اندر ان کی تلخی آئی اور وہ بات کو مزید بڑھاتے گئے جس طرح وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھول ہو جاتی ہے یوں تیش میں آیا نہ کرو فاصلے ختم کرو بات بڑھایا نہ کرو یہ کہا جاتا رہا کہ بات مت بڑھائیں لیکن بار بار جب یعنی ذکر کیا گیا کہ نہیں جناب آپ کی جانب سے بڑی زیادتی کی گئی تھی تو پھر وہاں پر جو غیر سیاسی شخصیت تھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو تین دفعہ نونلی کی شخصیت کی جانب سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا گیا جس پر انہیں غصہ آیا اور پھر انہوں نے فوری طور پر ان کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا اور پھر جو ساتھ یعنی نان پولیٹیکل شخصیت تھی اس غیر سیاسی شخصیت نے کہا کہ میں ایکسچیوز کرتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ابھی اسی وقت اس شخص کو مجھ سے معافی مانگنا ہوگی لیکن انہوں نے کلیرلی منع کر دیا انہوں نے کہا کہ معافی مانگتی ہے تجھ سے میری جوتی اور پھر وہ وہاں سے غصے ہو کر چلے گئے تو جو ساتھ یعنی سیاسی شخصیت بیٹیویتی بقول تارک مدین صاحب وہ انتہائی حیران تھی کہ جناب یہ معاملہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور پھر وہاں فوراں میاں نواز شریف صاحب کا نمبر ملایا گیا فون کھڑکائے گئے تو وہ سو رہے تھے اور یہ کہا گیا کہ فوری طور پر ہر حال میں ابھی کے ابھی میری بات کروائیں اور جب بات ہوئی ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے یعنی اسرار کر رہے تھے یہ شخص جس کو تھپڑ پڑا کہ آپ اوپر بات کریں میاں نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس وقت یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن اب وہ شخصیت جو ہیں اس بات پر بزند ہیں کہ اب وہ پارٹی کے اندر اس چیز کو لے کر چلیں گے کہ ہماری قربانیاں دیکھیں ہمارے بچوں نے ہمارے کاروبار نے ہمارے مال نے ہم سب نے سفر کیا ہے اتنا زیادہ وقت دیا ایک پارٹی کو اور اس سے تو بہتر تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو کال کرنے کی بجائے اپنے باہر جو گارڈز کر رہے ہوئے تھے ان سے ہی کہہ دیتا کہ جناب مجھے کوئی انصاف دل لائیں تو اب معاملات جہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور انقریب میڈیا پر آپ کی انسی ایس کو جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ تھی اب تک میرے ایس میں خیال رکھے گا پاکستان زندہ باد